نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَعْتَسِمُ بِهَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسکم خل مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے اور کسی مسلمان کا دل توڑنا یا اس کو تکلیف دینا یا اس کو کسی طریقے سے دکھ پچانا یہ ہمارا نہ قرآن اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتی ہے کہ کسی کی دلزاری کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا لَا تَفَرْرَقُوا اور تم ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقانہ ڈالو تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اگر آنکھ کو درد ہے تو پورے جسم بے چین ہے اگر ایک ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین ہے تو اس طرح کسی کو برا کہنا ہمارا مذہب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نہ ہمارا ملخ اس چیز کا متحمل ہے نہ ہمارا مذہب اسلام قرآن و حدیث اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو برا کہا جائے آج کل میڈیا کا دور ہے یعنی کہ کسی کو بھی اگر پریشان کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو لوگ کر دیتے ہیں اس میں کوئی نہیں لیکن آپ نے آج کل ایک سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ صوفی مسعود احمد صدیقی صاحب عرف لحسانی سرکار میں نے جتنی ان کی کتابوں کی سٹڈی کی ہے مطالعہ کیا ہے اور جو میرے تک کتابیں پہنچی ہیں ان میں تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی اللہ کے ہاں کسی کو شریف ٹھرایا گیا ہو یا قرآن یا حدیث کے کوئی منافع چیز ہو یا قرآن یا حدیث کے کوئی چیز مخالف ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اگر آپ کسی کو سنی سنائی بات پر عمل کر لیں اگر کوئی بات ہے علماء اکرام کی جو بات ہے علماء اکرام کا اختلاف جو ہے امت کے لئے رحمت ہے اگر وہ عوام الناس میں آ جائے تو وہ زحمت ہے اس لئے اگر کوئی بات ہے کوئی شکال ہے تو اس کو بیٹھ کر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اس کو اچھے طریقے سے لیکن یہ نہیں کہ آپ ملک اپنے شہر کا منتباہ کر دیں اپنے ملک کا منتباہ کر دیں اور یہاں پھر جو ہے یعنی کہ انتشار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو ہماری امت میں انتشار پیدا کرتا ہے وہ فلحی سمینی وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لئے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کسی کی دل لذاری نہیں کرنی چاہیے اور جو ہے بہت ہی اس چیز کا محتاط ہونا چاہیے ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ سلامتی سے ہے پیار محبت اخوت بائیچارے کا مذہب ہے ہم سب کو مل کر اپنے ملک پاک ملک عزیز کے لئے یعنی کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری ماں و بہنوں نے ہمارے بچوں نے ہماری پاک آفاج نے یعنی قربانیوں دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہے تو اس گلشن کو ہم کو چاہیے سب کو اس گلشن کے ہم حفاظت کریں چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ مصر کی لڑائییں گروہی لڑائییں قبیلے کی لڑائییں ان کو جو ہے ہمارا نہ ملک اس چیز کا متحمل ہے نہ ہمارا مذہب اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے ہم سب کو ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم سارے کے سارے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت میں آجائے اور اصل میں جو اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی مخالفت کر رہا ہے اس لئے کسی کی مخالفت کی گنجائش نہیں مذہب اسلام ہے ہم کو نہیں کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا میں دو وزیر ہیں کہ سینا صدیق اکبر رضی کے بارے میں فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ میرے دو وزیر ہیں اور آسمانوں پر میرے جو وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حرمیق علیہ السلام ہیں صوفی مسعود احمد صدیقی کے نام سے منصوب ہو رہی ہے تو وہ ایسی بات کہ انہوں نے تردید کی کہ میں نے ایسی بات نہیں کی بلکہ ان کا بیان تردید کا بھی آبی چکا ہے اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس میں پیار محبت اخفت بائیچارے والی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے تمام حاسدین اور شر پھلانے والوں سے فتنہ پھلانے والوں سے معفوض فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی تفیق تاف فرمائے